بلدیاتی انتخابات زمنی انتخابات اور یہ الیکشن جو ہیں وہ سیلیکٹ کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ووٹ کو عزت دو اب ووٹ جو ہے ایک عام عوام کا حق ہے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے جب آپ لوگوں کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تو آپ میدان میں کیا عوام میں کوت پڑتے ہیں محبتیں جتلاتے ہیں محبتیں کرتے ہیں ہر پارٹی کسی ایک کو میں منشن نہیں کرنا چاہی ہر پارٹی کا امیدوار ایک عام دھابے والے کے پاس بھی بڑی محبت سے جاتا ہے اور جب اسے ہم منتخب کرتے ہیں اپنے لیے تو وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ دھونتا رہتا ہے پی اے کہاں چلے گے وہ لوگ ملاقات کا ٹائم نہیں ہے ہمارے ہی ووٹ سے آپ کو سیڈ پر راجمان کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ نظر نہیں آتے یہ ایک عام عوام کی آواز یہاں سے منتخب ہوکے میرے موز سے نکل رہی ہے اب میرا دل کرتا ہے کہ ون بائی وان بلاؤں اور پوچھوں کہ آپ جو عوام عوام کا جھنڈا لے کے چلتے ہیں تو پھر کہاں چلا جاتا ہے وہ سب کچھ پھر آپ کو ڈھونڈا کیوں جاتا ہے یہ میرا ایک عام سی جنرل سی بات کروں گی لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے وہ یاد رکھتے ہیں ریلی وہ یاد رکھتے ہیں اور وہ عام عوام کو موقع بھی دیتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگیں نام لوگیں تو اچھا بھی نہیں لگے گا کیونکہ فیس بک پر میں دیکھتے رہتے ہیں وہ عام عوام کے درمین بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ناصر انشاء صاحب کو دیکھا ہے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ عام عوام کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ نہ کہ میں ایک ویسی بات کر رہی ہوں تو ایسے نہیں کریں میں نے دونوں چیزیں دیکھیں ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور فاروق سطر صاحب کو بھی دیکھا ہے اور میں جہا بھی چکی ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ اپنے عوام کے لیے دروازے کھولے لیکن لیٹس ہی ابھی جو پربلم چل رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے پانی کا پربلم ابھی تکل نہیں ہوا کیونکہ پانی نہیں آتا گھر کا پانی مکس ہوتا تو یہ مسئلے کیسے حال ہوں گے یہ چھوٹے بنیادی مسائل ہیں ایلیکٹر سٹی کتنے گھنٹے منٹلی پرپیر تین دفعہ جائے گی بل ریگولر آئے گا تو یہ سارے بنیادی مسئلے کب حل ہوں گے question mark let's see ہماری دن میں ایک ایسے شخص موجود ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی اور وہ ایک of course پاکستان کراچی میں نہیں سندھ میں نہیں بلکہ انہوں نے پانچ سال حکومت بھی کی ہے ریگولر کنٹینو اور اس کے اندر جو ایک خاص نام ہے جو مجھے بہت کیونکہ میں ان کو بہت پسند کرتیوں بلکہ پورے پاکستان میں جو لوگ دل سے اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں پاکستان کی فرسٹ پرائم منسٹر محترمہ بنظیر بھٹو اور ان کے والے صاحب ظلفکار دھٹو it's the biggest name نہ مٹنے والا نام جنہوں نے پاکستان کا منشور system ہر چیز ڈی بیسٹ پریزنٹ کی عام عوام کے لیے کیا کہتے ہیں آپ وہ آگے چلے گی ہمارے درمین یہ سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہاں تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں این اے ٹو فورٹی فائف سے زمنی انتخابات میں ان کا سلیکشن ہے بائی الیکشن کی بنیاد پر جی اس وقت دانش خان فارمر پریزیڈنٹ کاتھی اسلام علیکم دانش خان صاحب کیسے ہیں کیسے ہم لاکش ہوئے آپ بتائیں کچھ میرے لفظوں میں غلطی تو نہیں نہیں ٹھیک آپ جمہوریت کا ہی تو حسن ہے کہ آپ کچھ بھی کہ بہت کر سکتی ہیں شکریہ آپ نے مجھے یہ حق دیا اچھا جی پھر بھی اگر میری کوئی بات کیونکہ انسان ہے کچھ غلط ہو جاتا ہے اس کے لیے معذرت اگر اچھا جی یہ بتائیے دانش خان صاحب آپ نے پیپرز پارٹی کو اپنے آپ کے لیے سے ڈے کھا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں ایسی کیا بات تھی ان کی کوئی خاص ان کا منشور تھا ان کی سوچ تھی کیا اٹرک کی کہ آپ نے اس الیکشن میں آپ نے آپ کو ریپرزیٹ کیا بسم اللہر اخوان ارہم دیکھیں تینکی بری مچ آپ کا وینش چینل کا جنوں نے مدھو کیا میں بزنس پولٹیکس میں ہوں for the last 20-25 years ماشااللہ کارٹی کے میں صدر رہے چھوکا ہوں آپ کو بتائیں اور بہت سری اور ایسوشین ایسیل اور ابھی میں فیڈیشن میں فیڈیشن میں پاکستان چیمبر اور اینڈسٹری کا میں ایسی میمبر ہوں اور بہت ساری اداروں کو ربزن کر چکا ہوں اور ایسی بزنس میں ابھی ایک اینڈسٹری سے تعلق ہے میرا تنین انڈسٹری سے اور ہم ایک سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو فارن ایکشنج لاغے دیتے ہیں پاکستان کو ٹیکس کی مدد میں ہم پاکستان کی ہلپ کرتے ہیں جوپس کی مدد میں ہلپ کرتے ہیں اور بزنس پاولیٹکس سے کافی عرصے سے تعلق تھا اور ہم میں پیپرز پارٹی کو جان اسلی کے ایک تو وہ فیڈیشن کی پارٹی ہے سب سے ون افدال اولڈیس پارٹی پاکستان نانڈی سکسی سیب میں بھٹو صاحب نے یہ پارٹی اس کو وجود منایا تھا اس پارٹی کو اور اس وقت سے دیکھیں اور آپ کا جو کانسٹوٹیشن ہے آپ کا نانڈی سیمیٹی کو جو کانسٹوٹیشن وہی بھٹو صاحب نے دیا تھا آپ کا سب سے بڑا دو توفہ نکلر بام کا وہی بھٹو صاحب کا پہلا جو اسلامی کانفرنس تھا وہی بھٹو صاحب کا اور کہا تھا انہوں نے ہم پیٹ پے پتھر بان لیں گے گھانس کھا لیں گے براہم یہ ایٹومی نکلر پرگرام بنایں گے انڈیس سیونٹی فور میں انڈیا نے دھماکہ کر دیا تھا اٹم کم کا سر سٹینڈوور لینے والی پرسنیلیٹی یہ بہت طرح چیزیں ہیں اور یہ پاکستان کی پیپرز پارٹی جو وہ پیپرز پارٹی عام پارٹی ہے جنتہ پارٹی اگر آپ اس کو ٹانسفر کریں جنتہ پارٹی ہے ان کے ساتھ پیشل چودہ ساتھ سے کراچی میں سندھ کندر اور فیڈریشن میں بھی کافی سیڈس ہیں اور سندھ میں ایٹینتھ ایمنٹ میند کے بعد انہی کی حکومت ہے اور ہم کائز کاروباری شخصیت ہمارے ان کے ساتھ ڈیلی کا انٹریکشن ہوتا ہے کسی بھی مد میں آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ میں پیپرز پارٹی کی حکومت ہے ان کے منسٹرز ہیں لوکل باڈی کی منسٹرز ہیں ان کے لیبر کی منسٹرز ہیں ان کے ترانسپورٹ کی منسٹرز ہیں ان کے انرجی کی منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے از ای بزنسمن ڈیلی کا ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں چار سال پہلے شاہ صاحب نے چار ایسوشن کو ایک پیکیج دیا تھا جس میں کارٹی کو بھی ایک ارب روپے کا پیکیج دیا تھا کہ آپ لوگ خود اپنے علاقے کے روڈز بنایا الحمدلللہ سی ایم مراد علی شاہ نے پیسی دیا تھے اب آپ کو رہیں گے کبھی آئیں دیکھیں کہ جو کائٹ نے جو کارٹی نے روڈز بنائی وہ جن کے داکے دیکھیں ان کے داکے دیکھیں دوبارہ جائیں گے اب یہ تھوڑا سے یہ بزنس فرنڈلی بہت ہو چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے بزنسمن جو ہے وہ جو ہے وہ بیکبون آف پاکستان ہوتا ہے جو ہے جو ہے سرکار کا کام نہیں ہوتا جو ہے وہ بزنسمن کا کام ہوتا ہے انڈسٹری کا کام ہوتا ہے میری نظر میں بزنسمن جو ہے وہ جتنے بھی بزنس کمیونٹی سے ہیں وہ سب پلر اور پاکستان ہیں آپ کی جیتی بھی آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ جو بڑی انڈسٹریز ہیں آپ دیکھیں کارٹی ہے نورتھ کراچی ہے آپ کا سائٹ ہے آپ بن قاسم ہیں یہ سارے انڈسٹریل زونز ہیں بلکل ہب ہیں سر آپ کراچی کو دیکھ لیجئے کراچی بینگ فانیشل ہب اینڈسٹریل ہب پاکستان آج بھی ڈسپائٹ او سو منی ایشوز سسٹی فائی پرسنٹ ٹیکس کی مد میں آج بھی کراچی دیتا ہے سر یہ سب کچھ کہت ہو رہے ہیں مجھے ایک سوری آپ کے دل پہ بڑی ناغ گزیر ہو جی ڈالر اس وقت دو سو پیس دو سو ٹھارا نیچے آیا جائے گا ہمارے امپورٹس بہت زیادہ ہیں اوکی ہم ایٹی بلینگ کو جب پرس دنیا میں بڑھ چکی تھی آج آپ کو بتایا سواجرے میں بھی 1400 روے لیٹر جو ہے پیٹرول ہے جو دنیا پروڈیوش کرتا ہے والل پروڈیوشنگ کنری ہے تو ہماری امپورٹ اس لئے بڑھ گئی ڈالر کا یہ فقدانہ ہے کہ ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے اور ہماری ایکسپورٹ کام ہے کارنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے اچھا یہ جو دو دن میں جو ساتھ آٹھ روپے کا جنب ہوا ہے جب ہی بھی پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی یہ تو یہ جنب ہوا ہے ہم ویٹ کر رہے ہیں جو جتے بھی ہماری جو کرنٹ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس پر آپ کو پتا ہے کہ مسلم نیک نون ہے پاکستان پیپرز پارٹی ہیں سکندر جی ایو آئی ہے اور آپ کا امکیوم ہے اور بہت سے جتے بھی چھوٹی پارٹی ہیں اب یہ ہے کہ یہ بہت مشکل فیصلے کیا ان گورنمنٹ نے اب وہ جو پیشلی گورنمنٹ نہیں کیا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو میں خواب درانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ سب کو پتا ہے سوچال میڈیا کا دھوار ہے سب کچھ دیکھ سکتا ہے سر یوں کہنا جیوں کے دوں ویسا ہی کھڑا یوں کہہ دے آپ کو کبھی ناؤمید نہیں ہونے چاہیے یہ ہمارا ملک ہے سر آپ کیا جاتا ہے آپ تو کہہ رہے تھے ناؤمید آم 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 تو چکی میں پیس جاتی ہے ان کے لئے روڈ کرے آپ کہتے ہیں ناؤمید نہ گیس ان کی کٹی بھی سوال کریں تو کہاں کریں آپ کو سوال کرنا چاہیے آپ کو سوال کرنا چاہیے آج کل سوشل میڈیا اسی لئے تو ہے کہ سوال کر رہے ہیں لوگ کیوں نہیں ہی کام ہوا اب بہت سر ایشوز ہیں دیکھیں آپ کو بتا ہوں ایشوز کیا ہے کراچھی کی کراچھی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے دنیا کا ساتھوے نمبر پر آتا ہے اب اس کی تین ساڑھے تین کروڑ کی عبادی ہے اس کے تین کروڑ پلس کی عبادی ہے ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے یہاں پانی کا ایشو ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپس پارٹی کی اور نیچے کی جو لوکل گورنمنٹ وہ کسی اور پارٹی کی بلکل ایسے ہی ہے آپ دیکھیں چار سال جو مطلب کس میر کون تھے میں آپ کو ایک باہت بتاؤں کہ لوگوں کو تھوڑا سا کونسے آپ سمجھنے بڑا مشکل ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ MPA اور MNH دنیا میں ایسے MPAs اور MNH وہ کانون سازی کرتے ہیں اسمبلی میں ان کا کام روڈ بنانا گٹر صاف گناہ بنانا پانی دینا ان کا کام نہیں ہے یہ جو ہے لوکل بڑی کا کام ہے میر کا کام ہوتا ہے دنیا کے اندر سے ایسا ہی سسٹم ہے ہمارا جو کام اگر MNH ہو جائے پاکستان اگر ممبر نیشنل اسمبلی ان کا کام کانون سازی کرنا ہے کانون بنانا ہے کانون بنانا ہے اچھے کانون بنانا ہے لوگوں کو ساپان جو بھی آپ کے کانون سازی ہوتی ہے ہم آپ پر اسمبلی کے اندر اسی طرح سے صبح اسمبلی کے اندر کام جو ہے وہ وہ میر کرتا ہے چیئرمن کرتا ہے کانسٹر کرتا ہے کیونکہ جب کانسٹر جب آپ کے علاقے کا ہوتا ہے دیکھیں ابھی جو ہماری کیمپنی ہو رہی ہے جیتی بھی کیمپنی چوبیس تاریخوں بلدیات کا الیکشن ہے اور ستائیس تاریخوں بائی الیکشن ہے اب ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں حالات بہت خراب ہیں ایک تو باریش کی ویجے سے آپ کو بتا ہے دیکھیں 400 ملی میٹر اگر باریش ہوگی ایک دن میں ساتھ گھنٹے کی باریش ہوگی تو آپ کا کراچی سب سے پہنش ہے جیسے دیفنس ہے تو دیفنس میں بھی تین دن دکھ لوگ نے نکل سکتے ہیں چیارچ در فٹ کا پانی ہی تھا وہاں پیسہ سی بی سی ہے یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہے یہ تو نگاہ مگر دیسپائٹ آف دیٹ آپ کے دوسری علاقے تھے جیسے میں گیا تھا پی آئی بی میں گیا تھا میں در جمشی ٹان میں پانی جماعت تو تھا فرز ڈی مگر وہ مطلب وہ نکل گیا تھا پانی ہے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے سب بلاوال سب کی بات کروں گی بہت زبردست ان کا ایک میں یہ کہوں گی ایک اچھا قدم ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کو ایک اپرچنیٹی دے رہے ہیں اور نیو فیسس کو موقع دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ ایک 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 سپاک ہوتا ہے آگے بڑھ کے کام کرنے کا جیسے گوٹ ایفرڈ میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں اس میں آپ کیا کہتے ہیں چینمن صاحب انہوں نے مینسٹر کو کہ کراچی کی مجھے اچھے فیسس بیسنس کمیلٹی سے چاہیں اچھے فیسس یہ اللہ ٹاسس دے چکے اور میں آٹھ ایک ساتھ سے ان کے ساتھ کنیکشن میں ہوں ہم مرحبا بڑھ کے ساتھ تمہیں کہ بزنس میں ہم ہم سوچنا پڑتا ہے کہ ہم جب بھی بھی کوئی حکمت آتی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں بزنس میں ہمیشہ کسی کو اسے نہیں کیا مگر اب ٹائم ہاں کہ اچھے لوگ بزنس کمیلٹی کے اچھے لوگ بڑھ فیسس وہ اچھے لوگ جب تک اچھے لوگ نہیں آئیں جن کا ویژن اچھا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمارا جینا من آئی سے ہمارا ہمارا خدمت کر رہے ہیں پولٹیس کے مطلب خدمت کر رہے ہیں پولٹیس کے مطلب خدمت کر رہے ہیں ہماری شورٹ ٹائم ہے بارش ہو گئی بہت سر مسئلہ مسائل ہیں میں آپ کو تھوڑی باتانا چاہتا ہوں کہ لوکل بارڈی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لوکل گورنمنٹ نہیں تھی اس دفعہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹری سنت میں سویپ کیا ہے ہدر آباد بھی لے چلے گئے ہیں سکر میرپول خاص سب پیپلز پارٹی بہت سر جگہ بے تو دوسری پارٹی نے اپنے کانڈیڈیٹ نہیں کھڑے گئے کراچی جو ہے یہ ہمارا بہت بڑا ایک چیلنج ہے کراچی میں اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر بلدیات الیکشن کو سویپ کر دیتی ہے تو میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں میں آپ کمیٹ کرتا ہوں آپ کو میں کہ نیچے پاکستان پیپلز پارٹی کی بلدیات کی حکومت ہوگی میر ہمارا ہوگا ڈپٹی میر ہمارا ہوگا کانسٹرس چیئرمنٹ وائس چیئرمنٹ ہمارا ہوں گے اور سنگ گورنمنٹ میں ہماری دھکمت چودہ سال سے آگی بھی رہ گی انشاءاللہ پانچ سال بید بھی رہ گی پانچ سال بید بھی رہ گی اور ہوتا رہتے رہ گی پاکستان پیپلز پارٹی کو اب سنس میں کوئی ہرا نہیں سکتا بہت بہت سٹرونگ جماعت ہے یہ کام کیا ہے دیکھیں اگر میں کام گنمانے چاہتے ہیں لوگ بلیم کرتے ہیں لوگ بلیم کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں گیا دیکھیں بات سنیں تو پونے چار سال چار سال جس کی حکومت تھی آپ نے کیا دیکھ لیا چودہ ایمین ایس جب پیشلی حکومت تھی ان کی کراچی سے تھی اٹھائیس ایم پی ایس تھے تو کام کرنا اس کو میں کام نہیں کہتا ہوں اس کو میں کہ وہ کاسمیٹک کام ہوتا ہے کالیکشن سے پہلے وہ اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں کام کر رہا ہوں اگر یہ ہم بلدیات کالیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا ہوگا ہے کیمسٹری بن جائے گی آپ کی نیچے کی سطح سے میر کی اور آپ کی سندھ حکومت تو آپ کوش سندھ حقومت ملنے mü اور وہ وہ رکھ کر ہوں گا صحیح جگہ hommes ایک بار باتا ہوں جس علاقے کا کانسلر جس علاقے کا کانسلر اور جس علاقے کا مئر ہوتا ہے جس علاقے کا کانسلر جس علاقے کا چیئرمنٹ ہوتا ہے اور جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں اگر ادھا ان کو کوئی پرالیم ہوگی تو وہ اپنے کانسلر کے پاس جائیں گے اپنے چیرمن کے باس جائیں گے اور اپنے ویش شرمن کے باس جائیں گے ان کی رسائی ان کی ایکسس بہت آسان ہوگی کبھی بھی کس علاقے میں اگر کوئی بھی یو سی ہے اگر اس علاقے میں کوئی بھی پانی کے پرولم ہوگا یا سیوریش کے پرولم ہوگا یا سٹریٹ لائٹ کا پرولم ہوگا یا روڈ کا پرولم ہوگا یا گاربیش کا مسئلہ ہوگا سب سے پہلے جو دروازے پر نوک کرے گا اس کا کونسٹر کا ہوگا یا چیرمن کا کیونکہ وہیں ہی کے لوگ رہتے ہیں اب وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے یہ کیا حال ہے تو ایکسس بہت ایسی ہو جائے گا اب اگر پاکستان پیپرز پارٹی کے ہماری انشاءاللہ جیت ہوگی انشاءاللہ ایم وری پوزیٹیف کہ ہی صرف ہم ہی جیتیں گے انشاءاللہ اگر پاکستان پیپرز پارٹی کے بلدیات میں جیتیں گے تو ان کے لیے لوگوں کے لیے آپ دیکھیں گے کام جو ہے بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ خٹ میئر کے باہت جائیں گے میئر پاکستان پیپرز پارٹی ہوا اچھا آپ کا میں نے پوینٹ آف یو دیکھا کہ کیش ہوتا ہے کہ جب ہادی کسی اور کے ہاتھ میں ڈیفرنٹ سیٹس ہوتی ہیں یا ڈیزنیٹشنز ہوتی ہیں ہادی تو وہ جان کے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتی یا وہ پسند نہیں کرتی اصل میں بطلب شکر کیا باہی مرحبا ہے کہ میں نے کام نہیں کرتا اگر میرے کوئی بہت سین لوگوں کے یہ ہے دیکھیں آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے وہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالی معاف کر سکتا ہے خقوق либо عبادت کا معاملہ جا ہے وہ معاف نہیں کر سکتا ایسی ہے کہ آپ کو جب جب طاقت آپ کو کوئی پوزیشن دیتا ہے ان نمیا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور آپ کو اس طاقت آپ استعمال نہیں کرتے سی جگہ پہ تو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا آپ کو کام بہت ہے کام کرنا انشاءاللہ چوبیس تاریخ کلیکشن ہے چوبیس تاریخ کلیکشن ہے آپ ایک سال بات دیکھئے گا اگر ہم جیت گئے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو میں کہتا ہوں ایک سال میں آپ پراشی کا نشب دل دے آپ پارٹی کے فرمر پریزیڈنٹ بھی رہ چکے میں نے آپ کو بڑا ہارٹ ورکنگ دیکھا ہے تو آپ پارٹی میں بھی آکے بڑا پوزیٹیو ورک کریں گے دیکھیں میں تو بے لاؤس ابھی بھی ہم ایسے بزنس میں ہم بے لاؤس لوگوں کے کام کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کارٹی کے انتر میرے پاس دو کمیٹیز ہیں ایک لون اوڈر ہے دسٹک کورنگی کا لون اوڈر میرے پاس ہے اور کلیکٹک میرے پاس ہے تو ابھی بھی میں کسی کو نہیں دیکھتا ہوں جو فون کرتے ہیں مجھے میں نہیں دیکھتا ہوں کون فون کر رہا ان کا مسئلہ میں کہتا ہوں اگر میرے کپاسٹی میں ہے میں اینڈ تک جا کے اس مسئلہ کو حل کرتا ہوں انشاءالی تھی اللہ تعالی نے کپاسٹی دیئے دیکھیں اللہ جو ہے نا وہ دلوں کے حال جانتا ہے میں کسی سے کوئی میرے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کوئی بے لاؤس میں کام کرتا ہوں اسی طرح سے پولیٹس میں آؤں گا تو ایسے ہی کام کروں گا میں ایسے نہیں کر گا ایسے بیس کے میں جیت جاؤں گا تو دیکھیں اگر اللہ نے جتایا مجھے اور لوگوں کے وارسوں میں جیت گیا تو کیا ہوگا تو میں زمیداری آجے گی میرے اندر مجھے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا مجھے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا مجھے لوگوں کے بیش میں جانا پڑے گا ان کے مسئلے سننے پڑے گے ایک ڈبل زمیداری آجے گی مجھے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی چینل سے جو دو دو ہمارے جو ویورز ہیں اگر مجھے جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کیپیپل ہوں اور اگر میری ہسٹری دیکھتے ہیں دیکھا ہے انہوں نے یا مجھے فیس بک میں یا کسی اور سوشل میڈیا میں دیکھا ہے کام کرتے ہوئے اگر آپ کسی سے میرے پوچھ بھی لیجئے کہ دانش خان کی کیا کیپیبلیٹی ہے اس کی کیا انٹیگریٹی ہے کیا کیپیسٹی ہے تو آپ کو کوئی غلط میرے بارے میں انشاءاللہ تعالی مجھے کوئی غلط نام سے نہیں یاد کرتا ہے مجھے ایک ایک سوال بہت ضروری یہ کہ اگر افکرس بکوز یور ویری ہوپفل آپ نے کہا کہ میں انشاءاللہ جیتوں گا اس حل کے سے کیا سوچے کہ آگے کی پلاننگ کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کی پرمیسز میں پورا لالو خیت نہیں میں آپ کو بتا دوں آپ بتانا سراللہ صاحب کلیر کیجئے کون کونسی بڑائیں آرہی ہیں یہ پی آئی بی ہے جمشید روڈ ہے آپ کا مارٹن کورٹس ہے آپ کا سوچے بزار ہے آپ کا بلاک ٹو ہے بلاک سکس ہے ٹائک روڈ ہے آپ کا یہاں پر نرسری ہے توبہ سوپارڈ نرسری کا ہے ارسلی مختلف سوزائیٹی ہے بہت بہت ایلا 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 کسانگری ہے ایلا بہت پانچ لاکھ پندرہ ہزار ریجسٹر ووٹرز ہیں ٹھیک ہے تو کام بہت ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اگر اللہ لجتا ہے مجھے تو تو جب میری آواز اگر میں پاکستان پیپرز پارٹی کا ہوں اور میرے علاقے میں کوئی مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے مجھے میرا جو میرے علاقے کے کانسلر یا ویسی اکر کو مسئلہ حال نہیں ہو رہا ہیس گئن ٹو کال می مجھے کہہ گا سر ہی مسئلہ حال نہیں ہو رہا سٹریٹ آوے سٹریٹ آوے سٹریٹ آوے سٹریٹ آوے سٹریٹ آوے سٹریٹ آوے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے کیوں نہیں آل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جب دیکھیں گے پاکستان پیپرز پارٹی کے ہمارے میں ہوں سے پارٹ ہوں تو دیکھیں میں تو کام کرانا جانتا ہوں سٹریٹ آوے سٹریٹ آوے سٹریٹ آوے تھرٹ ٹائپ کی دیئے کسی کو دمگی دینا میں کام کروانا جانتا ہوں ہاں دیکھیں بات سنے یہ نہیں نہیں آپ کے اندر کی دل کی بات کہ مجھے کرنا ہوں اگر میں کام نہیں کیا تو نیکس ٹائم میں کسی جاؤں گا کسی جا سکتا ہوں یہ یہ بات کاش یہ یہ سب لوگ سوچتے میں منافق نہیں ہوں میں منافق نہیں ہوں مجھے سچ بونلکی بہت آتا ہوں مجھے اگر میں ووٹ لیتا ہوں کہتے ہیں ووٹ کو عزت دونا ان کا حق ہوتا ہے لوگوں کا جبکر مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اس آخرے ہم جہاں پہ بھی کیمپنگ کریں لوگ بہت پیار کر رہے ہیں بزرگ لوگ دعا کر رہے ہیں میرے کو سکتا ہاتھ پہر رہے ہیں کیونکہ نئے فیس دیکھا ہے انہوں نے ایک بزنس کمیونٹی کا فیس دیکھا ہے انہوں نے کہا یہ نئے آدمی ہے نئے لڑکا آئی ہے لڑکا تو نہیں ہوں اللہ کا رہے میں ہی ہوں جوش ہوں جوش ہوں اس کو ہم اس میں کیٹیگری میں لیں گے کہ نیو جنریشن میں ایک بڑا خوبصورت ہے یہ آنا چاہیے میں کہا تھے اگر میں جیتنے کے بعد دلیور نہیں کر سکوں تو یہ میرے اندر کمزوری ہے یا میرے نیت میں وہ فطور ہے دیکھیں اللہ کا شکر ہے انسان نہ سونے کی روٹی کھا سکتا ہے نہ چاندی کی بسکوٹ کھا سکتا ہے اس نے روٹی کھانی ہے ہم لوگ کیا کھاتے ہیں دن میں آپ نے چاہے پلائینا بڑی خوشی یہ چاہے پینا ہے یہ چاہے پینا ہے یہ چاہے پینا ہے دیکھیں جو سب کھار ہیں دیکھیں آپ نے انڈ آف دے ہماری بی بی مہترمہ شہد ہو گئی ظلفقہ بھٹو صاحب شہد ہو گئی بڑے بڑے لیٹر چلے گئے کیا لے کوئی لکے نہیں گیا صرف اور صرف اپنے وہ دیکھیں حقوق اللہ بات اگر آپ نے کام دنیا میں آپ نے کام کیا سر ان کا نام بڑے بڑے خوبصورت انداز میں کیا اگینس والے بڑے بڑے خوبصورت انداز میں لیتے ہیں کیا تو بی بی کی ہمارے مطلبیں۔ ظلفقہ بھٹو صاحب کی ہم نے کراچی میں دیکھیں کراچی میں نہ ہونے کے باڑے بھی ہم نے بہت کام کیا ہم اگر گرمانے چاہیں تو کراچی بہت بڑے شہریں حضر نہیں آتا ہے آپ کو یہاں چھہدی ملے روڈ دیکھیں لے آپ کے انڈر پاسس بریجز آپ کے برد سٹارٹ کی ہیں آپ کو دیکھیں بسیں بسیں ایر کنویشن بسیں دو سو چالیس بسیں وہ شروع تو گئی ہے لیکن وہ کیا بات ہے؟ نہیں نہیں وہ بارشی ہو گئی تو کافی بچا رہی ہے بارشی ہے دیکھیں بات سونا ہے خیر ہے وہ تو چلی گئی ہے کچھ چیز ایسی ہوتی ہے دنیا میں آپ چانہ جیسے ملک جو دنیا چانہ میں جب بارش و سلاب آتا ہے آپ دیکھیں پورا پورا شہر کا بیڑا گھر آتا ہے تو یہ تو اللہ کہتا ہے آپ میرے پانی کو دھوئے کو آگ کو اور روک نہیں سکتے اچھا جب میں نے ان کو بسوں میں لوگوں کو دیکھا خوشی ہوتینا آپ کو یہ کین کر رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کراچی میں جو یہ گرین ہے آپ دوسری جو اورنج لائن اور پرپل لائن اور یلو لائن شروع ہوں گی دو تین سال میں دیکھیں گا کراچی مطلب آپ دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو یہ آپ کو بڑی بات نہیں کہتا لیکن انشاءاللہ ہماری اگر لوکل باڈی میں ہم جیتیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے اور ہماری میر ہوگا ہمارا ڈپٹی میر ہوگا ہمارا سیم ہمارے پاکستان پیپس پارٹی ہوں گے کراچی کا نقشہ ہم بنا دیں گے آپ کراچی دیکھیں دیکھیں کراچی آپ کو وہ گندہ نظر نہیں آتا ہے سولیڈ ویس مینیجنٹ والے بہت اچھا کام کرتا اب دیکھیں بارش ہو گئی ہاں نالش شوق ہو گئے تو اس میں گاڑیاں بند ہو جاتی ہماری جیسی گاڑی بند ہو گئی ہماری جیسی گاڑی بند ہو گئی ہاں گاڑیاں ڈوب گئی بارش کے اندر تو وہ گاڑیاں جو کام کرنے والی ہیں وہ گاڑیاں کام کریں گے انشاءاللہ باری شب دو گئی ہے آپ دیکھیں میں آلیڈی انٹیچ ہوں میں سولیڈ ویس کے ڈیریکٹر کے ساتھ ان کے ام ڈی کے ساتھ ہم جہاں جہاں جا رہا ہوں کل ہی دیکھیں کہ لائکے میں گیا ہوں رات ہی رات کو ساڑھے بارہ بجے تک ایک ایک بجے دو دو بجے تک کام کرنے والے ان کو فون کیا میں نے کہا یہاں پہ سولیڈ ڈیرس پڑا ہوا ہے یہاں پہ سمیل آ رہی ہے صبح فون آ گیا کہ سر اس لاکہ ہم نے صاف کر دیا مجھے ویڈیو بیش دی اب جتنا ہماری کیپاسیٹی ہم وہ کام تو کریں گے اور لوگ مجھے فون کرنے کے سر ہمارا لاکہ صاف ہو گیا تینکیو ویری مچ وہاں کے ریشی ہیں مجھے فون بھی کر رہے ہیں وہ کہ سر آپ کا بہت شکریہ آپ آئے آپ نے فون کیا ہمارے سامنے اور وہ علاقہ صاف ہو گیا اور اس کو کنٹینیوز بیس میں کریں گے دیکھیں آپ سفائی جو ہے وہ تو کہتے ہیں سفائی نیف سیمان ہے ایک بہت اچھا بورڈ بنایا ہے سندھ گورممنٹ نے اس کو سولیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ کہتے ہیں اور ان کے ایم ڈی اور جتنی بھی ڈائی ہرڈ ورکر وہ کراچی کو دیکھیں وہ خود کراچی کے رہنے والے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اب ایسی ایک آفات آ جاتی ہے جہاں بارشی ہو جاتی ہیں اور بہت بہت تفاگون بارش ہو جاتی ہے وہاں پہ کوئی ادارہ یا کوئی ادارہ کام نہیں کر سکتا بارشی رک گئی ہیں روڈ دیکھیں سافر نشری ہو گئے ہیں پانی نکلنا چھرو ہو گیا ایک دو ادارے ایسے ہیں جن کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہم اس کو ٹھیک کریں گے جس میں کراچی وارٹر بورڈ ہے کراچی وارٹر بورڈ کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کراچی وارٹر بورڈ کے اندر نشل ستہ میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو مطلب وہ دیکھیں ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم کراچی کے شہری ہیں ہم سندھ کے شہری ہیں ہمیں اس مول کے لیے اس شہر کے لیے کام کرنا ہے ڈسپائٹ آف ڈیٹ آپ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں آپ کو جواب بھی تو دے نا اللہ کو دیکھیں موت اور زندگی تو اللہ کو پتہ نا کل کو اگر آپ خدانہ خاصتہ مر گئے تو آپ کیا جواب دیں گے آپ کے باس ایک پاور تھا آپ کے باس ایک ایک سیڈ تھی آپ نے کیا کیا انصاف کیا نہیں کیا کہ میں کام نہیں کروں گا کیونکہ اس جگہ سے مجھے ووٹ نہیں بلتا this is wrong شہر آپ کراچی کے شہری ہیں آپ کو کام کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ آپ میری امید ہیں ہم بس آج چوبیس کو آج بیس تاریخیں دو تیس کو ہمارے کیمپیننگ ختم ہو جائے گی لوکل بارڈیز کی بلدیت کلیشن کی چوبیس کو انشاءاللہ تیر پر سب ٹھپا لگائیں گے اور ہم چوبیس کی رات کو جسم میں آئیں گے اور دو دن بعد جو ہے ستائیس کو بائی لیکشن ہے اس کا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا دیکھیں میں ایک دعا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں میں پانچ وقت نماز ہوں الحمدللہ میں نماز نہیں چھوٹتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوب ہے یا جو میں نے جوائن کیا پولیٹکس یا جو یہ این اے ٹو فاری فائف کی جو سیٹ ہے اگر میری لی بہتر ہے تو آپ میری حق میں بہتر کیجئے گا یہ دعا کرتا ہوں دیکھیں آپ کی سوچ آپ کے الفاظات اور آپ نے جو پلاننگ کی ہے لوگوں کیلئے پوزیٹیو سوچ رہے ہیں دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی آئے جو اچھی سوچ یا عوام کیلئے اچھا سوچ ہے وہ ہی ہمارے لئے اللہ پاک اسے منتخب کرے ایک عوام یہی سوچتی ہے اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو پھر میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی ہیں دیں اور آپ یہ صرف ابھی نہیں آفٹر بھی اسی بات کو آپ جو ہے فالو کریں اور جو جو آپ نے کہا ہے وہ اللہ کرے وہ کامیٹمنٹ ساری پوری ہو اور ساری عوام جو ہے آپ سے اتنی انسپائر ہو جائے کہ نیکس ٹائم پہ آپ سے کہیں کہ ہمیں یہ ہی چاہیے انشاءاللہ سبھی میں جو بھی ہلکے میں جا رہا ہوں آپ کی بات بہت صحیح تھی جو آپ نے شروع میں انٹرو دیا نا کہ آتے ہیں لیکشین کے دنوں میں آتے ہیں اپنے 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 ا اس کو تھوڑا ٹائم نکلنا چاہیے اپنے علاقے میں جاننے کے لئے لیکن ایک ایتیز اس کا چھوڑا سا سولوشن یہ ہے ابھی میں نے دیکھا رات رات کو جلسے ہو رہے ہوتے ہیں پورا ٹائم دیا جاتا ہے نینے قربان کی جاتی ہے آپ دو مہینے میں تین مہینے میں میں آپ کچھ اور کہہ رہا ہوں گی میں کہہ رہا ہوں ڈسپائٹ آف در جتے بھی بیزی ہوں ان کو پاند نکلنا چاہیے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی میں سب کے لئے جنرلی جو بھی کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں تو وہ کم اس کم دو مہینے ایک مہینے میں اسی سٹریٹ میں جس کے ون تو ون ون بے ون ایک ونڈو پر جا رہے ہیں دروازے پر اسی گلی میں اسی طرح کیمپ لگائیں اسی طرح ٹائمٹ لگائیں اور صرف الگ سے پورشن خواتین کا اور ان سے پوچھا جائے اب کتنے ایسے ہیں کہ وہاں پر ان خواتین کو بھی بہت ساری پروبلمز ہیں کیونکہ گھر میں وہ کھوکنگ کرتے ہیں گیس نہیں آتا تو وہ کتنی آپ سے انٹرچ ہوں گی میں یہ چاہوں گی یقین کریں سار جو اچھے ہیں وہ آلویز اتر حکومت کرے یہ ایک میرا پوائنٹ آف یو ہے کیونکہ پھر وہ خواتین نا آپ نے ایک دو میں بہت 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 گاب دے دیا میں تو اپنے ہلکے میں وعدہ کر کے آئے ہوں اپنے یو سیز میں میں نے اپنے یو سیز میں اس کے لیے جو سے اپنے یو سیز ستارہ میں نے یو سیز milسام کیا ہم بہت 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 کار Number two میں نے اپنے یو سی سے شرک کام کام کن کاس میں نے وضبانی ملنے کے ہر سنڈے کو میں دو ہwords وزیڈ کروں گا ایک ہونڈے کے لیے است. ایک ہونڈے کے لیے ایک اس کے لیے آپ کی شرک زر میں ایک ہونڈے کے لیے ایک ہونڈے کے لیے ہونڈے کے لیے تو ہر یو سی میں میں نے کہا کہ سنڈے کو جوہاں کا ویسی ہوگا یا چیرمن ہوگا ان کو فون کروں گا کہ میں آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں آپ بلا لیجئے یہاں کے معززین کو بلا لیجئے لیڈیس کو بلا لیجئے ان کے تاکہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا ان کے پرابلن سنوں گا مرے ساتھ میرا پیئے ہوگا لکھے گا اور ان کے آگے اوپر جو ہے نا مارے ہائی آرکی میں جو نا پچھاؤں گا اور کوشش کروں گا ان کے سالف کرنے کی تو ان کو یہ باور کراؤں گا کہ جو میں نے جب میں الیکشن سے پہلے آیا تھا جو آپ سے پرومیس کیا تھا میں اس کو نبھا رہا ہوں تاکہ دیکھیں نا کہتے ہیں اگر انسان آتا بھی ہے نا اور وہ کوشش بھی کرتا ہے کام نہیں بھی ہوتا وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ایم اے جو ہے آیا تھے ہمارے پاس ہمارے ایم اے آیا تھے ہمارے پاس اور ہمیں کمیٹ کیا تھا ہمارے ساتھ بیٹھے تھے ہمیں سنے تھے وہ ہاں تو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا میں کہ کام کرنے کی اپنے علاقے میں جانے کی اور اپنے علاقے کو اپنے ڈسٹرک کو اور ہمارے جو ایریا ہے میرے جو ہلکہ ہے اس کو بہتر کرنے کی یہ میرا واضح ہے سر اس میں ایک چیز آئیٹ کیجئے اگر کرنا ہے وہ یہ کہ جیسے آپ نے کہنا کہ کسی کا خوف ہوتا ہے کہ یار میں ایسی بات کہوں گا تو میں اپنے ڈسٹرک کوشش کروں گا کچھ لوگ مطلب سامنے بات نہیں کہہ سکتے تو آپ ان سے کہیں کہ یہ ایک باکس ہے میرے پاس ہے کہ میں ساتھ لے جاؤں گا جتنی کمپلینز ہیں then put up here اس میں کہوں گا کچھ لوگ اپنی بات شاید آپ کے بھی ڈسٹرک کوشش کریں کیونکہ کچھ لوگ ساتھ کو تورچر کرتے مجھے پتا ہے گروپیگردوی ہو جاتی رہے ہیں اگر آپ نے یہ کہا تو دیکھ لیں سر تو چلے جائیں گے رابطہ تو آپ کا میرے ساتھ ہے نا سمجھا رہی بات ہے یہ بڑا ایک سیاست ہے بہت لیکھ پولینگ ہے یہ سکتا ہے یو سی والا کسی سے پرسنل ہو جاتا ہے آپ کی ہنڈر پرسنٹ بات ہے بہت ساری ہر اہدارے میں ہوتا ہے ہر پولٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے اس میں کوئی یہ جمہوریت کا حسن ہے اگر آپ کی ڈیفرنس ہے آپ کا آپ کا تھوٹ کا ڈیفرنس ہے آپ کے ڈیفرنس ہے تو آپ کو بتانا چاہیے ایسا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے اگر کوئی شخص لوگ وہ بول نہیں سکتے یا وہ خوف خذتا ہے جب میں اپنے علاقے میں جائے کروں گا تو آپ کی بات صحیح ہے میرا جو بھی ساتھ ہوں گے میرے ان کا نمبر دے دوں گا کہ اگر آپ کی پورٹن میں آپ ان کو بتا دیجئے وہ مجھے بتا دیں گے ان کا نام ان کا ٹیلیفون نمبر اور دیکھیں آج بھی آج بھی شیٹ نہیں ہے نا بھی مجھے کیوں کہ میں اپنے اللہ حمدلی اللہ اللہ تعالی نے اتے کانٹیکس بنائے ہیں کہ میں آج بھی وہ کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی جب شیاست میں آجاؤں گا جب امینے بن جاؤں گا اللہ تعالی نے مجھے بنا دیا آپ لوگ کی دعاوں سے اور ہمارے لوگوں کی ووٹوں سے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پھر وہ ڈبل چارج نہیں ہوتا ڈبل چارج اور تیری خیال دیکھیں انشاءاللہ میں اپنی ذات سے کیونکہ مجھے پتہ ڈیلیور کرنا ہاتھا مجھے اور کسی کا کام اور دیکھیں کام بہت سارے ہوتے ہیں بہت سارے نہیں ہوتے ہیں جی جی اب ہماری بہن نے یا کسی نے کہا کہ گیاس کا ڈیشو ہے گیاس کا ڈیشو ہے گیاس کا پورا شہر پورا پاکستان کا ڈیشو ہے کیونکہ ہماری گیاس کی فیلڈ میں ہماری بہت سارے ہوتے ہیں گیاس نہیں ہے اب ہماری بہت سارے ہوتے ہیں پیش سابق گورنمنٹ کی تھوڑی سی غلطیاں تھی کہ ہم نے تمنیز نہیں بنائے الان جی کے تمنیز نہیں بنائے دنیا میں گیاس جو ہے اب دیکھیں جو الان جی ہے وہ بہت مہنگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب بہت سارے چیزیں لوگ نیچی کے لوگوں کو ساتھا کو پتہ نہیں ہے اب ایک پیٹول جو ہے میرا بیٹا جو ہے ایو ایس کے اندر ہے ماشا وہ کہتا ہے کہ ڈاڈ ایم بائنگ ایڈ ڈالر ایک گیلن جو دو ڈالر کا خریدہ تھا ایڈ ڈالر کا خریدہ تھا ایڈ ڈالر کا خریدہ امریکا جیسے مولک اندر میں آپ کو سعودی کی مثال دیئی ہے سار الیکٹرسیٹی بھی کینیڈا میں بھی دنیا میں جہاں پہ دیکھیں رشیا اور اکرین میں جو وار ہوئی ہیں اس کی وجہ سے فیکٹ پڑھا آپ یورپ کے اندر ہر چیز آپ اکنگ کریں میں تو ٹرول کرتا ہوں بہت آپ اکنگ کریں ہر چیز مہنگی ہو گئی میرے دونوں بیٹے انگلینڈ میں ابھی مجھے فونگ کر دیں لیکن سلسلیہاں پر میں برا مت منائے گا اگر ہمارے ملک و آزاد ستر سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو ہم ابھی بھی بنیادی چیزوں ہوں ہیں ابھی بھی ٹرافک میں آپ دیکھ لیں با خدا کل میں ایک انٹرویو کے لئے گئی ہوں اور یہ جیل چورنگی سے آگے کا ایک روڈ ہے میرے ذہن سے روڈ کا نام گیا ہے جب فرش کیا وہ ہے اوف مائ گاڈ وہاں سے کروز کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے اور جس جس حلقے میں آپ کھڑے بھی ہو رہے ہوں اے نے ٹو فڑی بھی اورے بھئیہ وہ چورنگی سے گزرنا اتنا مطلب اٹس مین کے ایک بندے کی پانچ بجے جاپ ختم ہوتی ہے وہ گھر جاتے جاتے نو بجے پہنچتا ہے آگے جاتا ہے اس کی بیگم کہتی ہے صبح سے لائٹ نہیں ہے ایک بندہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بنیادی چیزوں میں ریلیکس نہیں ہے تو وہ کیسے اپنے بچوں کے ساتھ ہپی رہے اپنی وائب کے ساتھ ہپی رہے وہ روڈ پہ جاتے ہوئے فیول کا اس کو ٹینشن ہے تو یہ بنیادی چیزیں ہمارے لیے ہمارے کراچی میں نا ہم نے مارس ٹرانزٹ کا کوئی سسٹم اس لئے کئی دہیاوں سے نہیں بنا دیکھیں صبح بڑی بڑی میں نمیرہ پارٹی کی بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیئے اگر یہ بسنس ہماری ہوتی ٹرین سرکولہ ٹرین ہوتا ہے جب یہ نہیں تھا تو لوگ موٹسیکل بہت سستی تھی تیس پہ تھی زار کی تھی ہر آدمی نے موٹسیکل کیونکہ ریٹ انٹرسٹ بہت تھا ہر انسان نے جس کے بعد پیسے دیں وہ جا کے موٹسیکل خرید لی موٹسیکل دیکھیں کراچی میں آپ نکلتے ہیں آپ دیکھیں موٹسیکل کا لگتا ہے مطلب نہیں مکھیوں کی طرح موٹسیکل اب یہ ہے کہ ہماری شہریوں کے پرولم ہے آپ دیکھیں موٹسیکل کا ٹریک اس کا لیف ٹریک ہے وہ رائٹ ٹریک میں جا رہا ہوتا ہے وہ ہلمٹ نہیں پانتا ہے اس کے پاس بیک ویو میررر نہیں ہوتا ہے سنگنل ہے ریڈ وہ آگے چھک چلیاتا ہے ہمارا بھی خصور ہے نا ہم ہر چیز گورنمنٹ بھی ڈال دیں اگر ہمارے شہری اگر ٹرافک کی نظام کو فالو کریں صحیح طرح سے میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی پرولم نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں چورنگی میں آپ رک جاؤنا یار کیوں نہیں رکتے ہم لوگ ہم لوگ کیا کرتے کہ نہیں وہ نکلیا تو میں بھی نکلوں ہمارے اندر ایسے نیشن ہم ابھی تاک نیشن نہیں بن سکے ہم کیا کرتے ہیں ہم سارا جو حصہ آپ دیکھیں ڈیفیس کے اندر بھی سگنلز ہیں شارہ فیصل میں بھی سگنلز ہیں ہر جگہ سگنل بنے ہوئے ہیں مگر جب بھی لوگ سگنلز توڑتے ہیں ہم کون توڑتا ہے ہم توڑتے ہیں نا یہ ہم لوگ توڑتے ہیں ہم جب تک خود صحیح نہیں ہوں گے پہلے ایک آدمی صحیح ہو جائے اس طرح سے اس طرح ہاں آپ نے کہا ہم یہ بسس لے کیا ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں گے کراچی میں جب مانس ٹرانسٹ بڑھ جائے گا تو یہ موٹسیکل خود بخود کام ہو جائیں گے سرکولر ٹرین کی بات ہو رہی ہے یہ کراچی کی آباد ہی بہت بڑھ چکی ہے یہ نہیں ہے یہاں سے لوگ کبھی بھی کہیں پی پرانوم ہوتی ہے تو لوگ کراچی میں شفٹ ہوتے ہیں کراچی یہ آپ کا پتہ ہے اگر لوگ یہاں شفٹ ہوتے ہیں ہم نے بہت سارے منسٹر سے سنا ہے یہاں کہ بہت سارے لوگ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں وہ تو یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے ملک پہ انڈیا سے لوگ آرہے ہیں پاکستان سے ان کا سسٹم تو نہیں خراب ہوتا یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے انگلینڈ کی توٹل آبادی ساڑھے چھے یا ساتھ کروڑ ہے کراچی کی آبادی تین کروڑ ہے پاکستان کی آبادی بائیس کروڑ میں کبھی کبھی یہ بجاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں میں کہا تمہاری آبادی جو چھوٹی سی جگہ کی اگر ای ڈبل ہو جانا تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ کنٹرول کیسے کرتے ہو یہاں پہ آپ کی آبادی بڑھ جاتی اور آپ کے وسائل نہیں ہوتے یہ کہہ سکتے ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں تو پھر آپ ایک پاسپورٹ بنا دے کراچی میں آنے والوں کے لیے کہ پلیز یہاں پر انٹری یہ دردہ دا ہوا ہے میں ایک بہت بتاؤں کہ پاکستان ایک بہت زبردست ملک ہے ہمارے ہاں پہ جو پچاس پرسنٹ جو آبادی ہے نا پچیس پلس ٹونٹی فائی پلس ینگ لڑکوں کی جنریشن میں نے یہ مزاق میں بات نہیں کیا میں بتاؤں یہ میرے سے ہس کے تو بات ضرور کی ہے لیکن اگر آپ نہیں مینج کر سکتے کراچی کو بکوز آپ نے کہا کہ ہم کئی دائوں سے ہماری حکومت چل رہی ہے تو اگر یہ سمجھ رہے وہ بزنس کے لئے آتے ہیں تو آپ کو رسٹکشن کوئی رولز بنایں کہ ہم آپ کو allowed کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اتنا فورڈ نہیں کر سکتے تو آہستہ ایسا آپ نے کچھ رولز بنانا شروع کرنا ہے پاکستان کا شہری جو کہیں بھی جاتا ہے آپ جا کے لاؤڑ جا سکتے ہیں آپ کو روکے گا آپ کے باس پاکستانی شہری نہیں آپ کے باس سینائے ہی سکتے ہیں just for tourism just for piqunick پاکستان بہر ڈیولی پاکستان جو ہے میں کہتا ہوں جب آپ کے موزے بہت اچھا لگ رہے ہیں لاہور بہت اچھا ہو چکے ہیں نوٹڈ اسلامہ بہت اچھا ہو چکے ہیں کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے سب زیادہ ٹیکس پہ کرتا ہے سب سے زیادہ بزنس دیتا ہے وہ ابھی تک کراچی بھی بہت خوبصورت ہے ایسا نہیں ہے سمندر ہمارے پاس سمندر ہے پس اسی کو لیلے پیلے ہم لوگ کیا ہو گیا کہ آپ کے باس دو پورٹس ہیں نہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم یہ ستر سال سے یہ جملہ مجھے دل کو یہاں چھکتا ہے کام ہو رہا ہے اب انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اور کام کر کے دکھائیں گے آپ کو اور جہاں تک دیکھیں میں آپ کو وہ بات کہیں جو لوگ آتے ہیں جب وار ہو جاتی نا وار لائک جیسے وزرستان سے جب وار تھی تو وہاں بانا ہے وہاں پر چلتا ہے جو بھی چلتا ہے تو وہاں سے لوگ شفٹ ہو کے مائگریٹ کر کے کراچی شیٹ ہو گئیتا ہے تو اس کیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے لوگ جیسے لوگ جیسے کراچی کوئی گھومنے جائے گا تو وہاں ہی لاور شیٹل جائے گا انلیس انٹل اس کو کوئی جان کا خطرہ ہو یا کسی کا خطرہ ہو یا کسی کا خطرہ ہو پھر جاب جا کے مائگریٹ کرتا ہے تو کراچی بہت اچھا ہمارا ملک بہت اچھا ہے ہمارے بہت چار موسم ہیں عہدично ہے میرے بڑے پاس ملک بڑے بھائی وب hous Alex اس 1968 الانٹلس ملک بڑے بڑے سروگ ڈیڈیڈیڈی ُ� سرنچیں دینا پڑے گا ہمیں ایسی پولیسیز دینی پڑے گی گھرکار کو کہ دو دس سال کے لیے کہ کوئی بھی حکومت آئے وہ پولیسیز ایسی سسٹین کرے گا سسٹینیبل پولیسی چاہیے ہمیں بجلی چاہیے ہمیں گیاس چاہیے ہمیں پانی چاہیے جب تک چیزیں بیسک چیزیں جب تک نہیں ہوں گے جس پر کام کر رہے ہیں جب تک ہی ہوگی تو ہماری انڈسٹری گروہ نہیں کرے گی کچھ ہے نا لوگ مووک کر جائیں گے یہاں سے دیکھیں نا برین برین ہو رہا ہے یہاں پہ لڑکی جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں وہ باہر چلے جاتے کیونکہ بجا یہ ہے کہ یہاں پہ جو بس نہیں ہے جو بس سرکار کا کام نہیں ہے کام جو ہے ہم ساتھ دفعہ سرکار کو کہتے ہیں کام جو ہے وہ بزنسمن کا اندسٹر کا اور ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بزنس من کے اندر میں جو بھی ان کا کام ہوتا ہے اس کے اندر میں ہزاروں کی تعداد میں صرف ورکر نہیں ہوتے اتنی ہی فیملیز کنیک کرتی ہیں تو وہ دیار اپل اروپ پاکستان تمام بزنس کمیونٹی کسی بھی پارٹی کو ایک سپورٹ کرنے میں ایک مین کردار ادا کرتی ہیں جاتے جاتے سر کوئی خوبصورت سا میسیج اپنی خوبصورت سی عوام کے لیے دیکھیں میری باروں یہ عوام تو بہت اچھی ہے میری کاراشی کے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں آپ کو بہت ایک ملٹی اتنک یہاں پر کمیونٹی رہتی ہیں یہاں پر پتھان بھی ہیں پنجابی بھی ہیں سندھی بھی ہیں اردو سپیکنگ بھی ہیں سرائکی بھی ہیں بہت سال بلوش بھی ہیں اور ہم بہت پیار محبت سے رہتے ہیں ہمارا شہر ہے یہ ہمیں اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا محبت سے رہنا پڑے گا چار پانچ دن پر ایک 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 اوشیو ہو چکا تھا الحمدلل اور پاکستانی ہیں ہمیں پیار محبت سے رہنا ہے کراچی کے لیے کام کرنا ہے ہمیں ٹیکس دینا ہے ہمیں جو کانون اس کو فالو کرنا ہے ایک آخر میں یہ کہوں گا کہ بلدیات کلیکشن ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کنڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی� انشاءاللہ ہم ہم دلیور کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے اور ہمشہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ میری طرف سے بسٹر پر ایک کالر رہے ہیں اسلام علیکم بھالیم سلام علیکم کون ہے ہماری صاحب میں غزمفر خان بات کر رہا ہوں جی سر کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہماری صاحب دانش خان صاحب موجود ہے نہیں میں پوچھتا کچھ نہیں چاہتا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ دانش بھائی ہیں دیکھیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیزنس کا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ہمارے ماشاءاللہ ایکس پیڈنٹ ہے ہمارے کارٹی کے اور ڈیلیور بہت اچھا کیا ہے سب سے اچھی بات یہ اپنے دور میں انہوں نے بہت اچھی چیزیں ڈیلیور کی ہیں جسری بات یہ کمیٹی چلا رہے ہیں اس میں بھی ان کی جو ہے ماشاءاللہ جو ہے پروگرس بہت اچھی ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ ایکنومک کا ہے ہائی جو ہمارے پاس ایشوئی ایکنومک کا ہے تو آپ ایسے کنڈریڈ کو لائیں جیسے دانش بھائی یا اگر بزنس مین ہے ماشاءاللہ ہمارے تو اگر یہ چیزیں لانے کے بعد گراؤنڈ پر چیزیں بہت خود بہت اچھی تارہ سمجھتے ہیں بزنس کے پر سمجھتے ہیں اور کاتی کی وجہ سے ان کو گراؤنڈ ریٹی بہت اچھی تارہ سمجھ میں آگئی ہے تو بیس خندریٹیڈ دانش بھائی ہیں اور ہم سب کو چاہیے کہ دانش بھائی کو بہت دیں میری طرف سے ان کے لئے دعائیں اور بہت زیادہ پیاد بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت خوبصورت ہے جی ناظرہ آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا سر ہی سپورٹ آرو